اسلام علیکم ناظرین ہے طلاق کی اس کے بارے ہم ان سے جانیں گے ان کے نظرات جانیں گے اور قانون میں کیا پیچھتے ہیں کیا راستے ہیں وہ ان سے جانیں گے یہ بہت ہی سوشل موضوع ہے اور اس موضوع پہ بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسے موضوع کو جو ہماری پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے اس کو مجھے لیا اور میں آپ کو اس کے جو قانونی اور سوشل اس کے جو امپیکس ہیں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں عمومی طور پر ابھی جو سمجھا جا رہا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ کھلہ کے حوالے سے عدالتوں میں رجوع کر رہی ہیں جو میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے ان کورس میں اور جو ہم پریڈ کرتے ہیں مختلف کیسے تو ایس پر مائی ایکسپیرینس جو ہماری سوسائٹی میں کھلہ کی نسبت طلاق جو ہے وہ اس کی ریشو زیادہ ہے یعنی جو اختیار مرد کا ہے یعنی طلاق ڈیورس وہ یعنی زیادہ اس کو یوڈلائز کر رہا ہے بنسبت اس کے جو خواتین کے پاس اختیار ہے یعنی کھلہ کا اختیار تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو طلاق کی ریشو ہے وہ بنسبت کھلہ کی ریشو کے وہ زیادہ ہے اور دوسرا آپ نے ابھی پوچھا ہے کہ اس کے جو ہماری سوسائٹی میں اس کی وجوہات کیا ہیں تو میری جو پریکٹیکل ایکسپیرینس جو لوگ جب ایسے فیملی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس تو سب سے پہلا جو پراسس ہوتا ہے وہ ریکنسلییشن کا پراسس ہوتا ہے یعنی دونوں میل اینڈ فیمل ہسپیرین اینڈ وائف کو بٹھا کے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو اس فیملی کیس میں کچھ سیٹلمنٹ کی طرف جایا جائے اور کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے کورس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے ججز کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے بڑا جو پہلی کوشش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کیس میں اس فیملی کو دوبارہ سے ری یونین کی تو اس میں جو مجھے لگتا ہے جو میں نے فیل کیا ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہمارے ہاں ہے وہ دونوں کپلز کا کمیونیکیشن گیپ ہے اور جو انٹروینشن ہے ادر دین دیٹ جو دونوں کپلز ہیں ان کے علاوہ جو فیملی میمبرز کی انٹروینشن ہوتی ہے مداخلت ہوتی ہے ان کے جو ذاتی حوالے سے جو ان کی ذاتی مسائل ہے انہیں بیجا مداخلت ہوتی ہے وہ سب سے بڑے مسائل کا جڑ ہے اور یہی ایسے مسائل ہیں جو طلاق کی طرف لے کے جاتے ہیں جو خلا کی طرف لے کے جاتے ہیں میں آپ سے مقتصر چاہوں گا کہ اس میں آپ ہمیں بتائیں کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے اور جی یہ بہت اہم ہے لوگوں کو ہمارے سوسائیٹی میں نہیں پتا کہ بیسیکلی خلا کیا ہے اور طلاق کیا ہے طلاق تو عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے اور زہرین لوگوں کو پتا بھی ہے کہ وہ شوہر کا حق ہے ہمارے جو نکاح نامہ ہے اس میں ایک عالم ہے جس میں مرد اپنے اس طلاق کے اختیار کو عورت کو تقویز کر سکتا ہے یعنی عورت کو اپنی وائف کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے یعنی یہ تو جو طلاق ہے یہ حق ہے صرف مرد کا اور یہ اپنا وہ حق کسی دوسرے بندے کو بھی دے سکتا ہے اور اپنی اسی وائف کو بھی دے سکتا ہے کہ وہ جب چاہے وہ اس کے بحاف پہ اپنے آپ کو ڈیورس دے دیں تو یہ تو ہے مرد کا حق اب جو خلا ہے خلا پیوڑ نہیں خلا جو ہے وہ وائف کا حق ہے کہ جب وہ چاہے گی کہ وہ اگر وہ ایسی سیچویشن یہ سمجھ رہی ہے کہ اب میرا اپنے اس شوہر کے ساتھ اب گزارا نہیں ہے نہ میں اس کے ساتھ ذلی بسر نہیں کر سکتی تو پھر وہ اس کے پاس بھی ایک اختیار ہے اور وہ اختیار ہے خلا کا اختیار خلا مین کہ جب نکاح ہوتا ہے اس میں تین مین چیزیں ہوتی ہیں نکاح میں سب سے پہلی انگریڈیٹ جو ہے یعنی اس کا بیسک انصر جو ہے وہ ہے آفر یعنی ایجاب یہ اور دوسرا انگریڈیٹ ہے وہ ہے اسیپٹنس یعنی قبول کرنا اور تیسرا انگریڈیٹ ہے وہ اس کا حکمیر ہے یعنی کنسیڈریشن وہ جو حکمیر ہوتا ہے بیسیکلی وہ عورت کے لیے ایک ٹوکن آف ریسپیکٹ ہے یعنی جب کسی عورت کو آپ اس کے ساتھ اس کنٹریکٹ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ جو کنٹریکٹ میں شامل ہونے کی کنسیڈریشن ہے وہ حکمیر ہے اور یہ آپ اس عورت کو دیتے ہیں اب اس میں جو حکمیر ہے اس کے دو مین اس کے دو پارڈ ہے پہلا پارڈ جو ہے وہ ہے حکمیر مہجل یعنی وہ حکمیر جو اپنی وائف کو جب کوئی مسلمان کپل اپس میں اس میریج کنٹریکٹ میں آتا ہے تو کنسیڈیوٹ کرتا ہے تو اس میں پہلا جو حکمیر مہجل ہے وہ اس نے فوری ادا کرنا ہے اسٹنٹلی ہے اس نے ادا کرنا ہے یہ اس پہ فرض ہے اور جب تک وہ یہ حکمیر مہجل ادا نہیں کر دیتا تب تک وہ کوئی بھی میٹریمونیل ابلیگیشن جو ہے وہ کنسیڈیوٹ نہیں ہوتے یعنی وہ کوئی ازدواجی تعلق اہم نہیں کر سکتا اور دوسرا اس کا پارٹ ہے جو حکمیر کا ہے وہ حکمیر غیر مہجل اس کو ویسے تو موجل کہتے ہیں یعنی غیر مہجل یعنی یہ حکمیر جو ہوتا ہے یہ وائف کو تب ملتا ہے جب یاد دو صورتوں میں کہ اگر ہسپنڈ کی اللہ نہ کرے دیتھ ہو جائے یا دوسری صورت ہے کہ اگر وہ شہر اپنی بیوی کو دیورس کر دے تو پھر وہ حکمیر غیر مہجل اس نے اپنی بیوی کو ادا کرنا ہے تو وہ جو حکمیر ہے بسیکلی وہ عورت کے لیے کسیڈریشن ہے اور جب یہ عورت تیہ کر لیتی ہے کہ اب اس نے کھلا لینا ہے تو یہ قرآن کی نص ہے قرآن کی آیت ہے اس بارے میں کہ اور یہ حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ جس کو قرآن نے کوٹ کیا اور اس میں یہ کھلا کا جو کنسیپٹ ہے یعنی حضرت زینب بنت حجش نے اپنے شہور سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ وہ اس کو طلاق دے دے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جو حکمیر لیا ہوا یہ واپس کر دیں اور آپ یہ جو میریش کنٹریکٹ ہے یہ شادیہ یہ ختم ہے تو اس صورتحال کو جو انٹرپیٹیشن ہے وہ کھلا کی صورتحال ہے اور اس میں وائف کو جو اپنا حکمیر ہے وہ ریٹرن کرنا ہوتا ہے ہسپنڈ کو اور جب وہ ریٹرن کر دیتی ہے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس اختیار سے اس اختیار سے باز نہیں رکھ سکتی یعنی وہ کنٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے اور اس کو خلا کہتے ہیں اور یہ خلا جو ہے بیسیکلی یہ سمجھا جاتا ہے جو ریلیجیس انٹرپیٹیشن ہے وہ اس کو ایک ڈیورس کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور وائف کے پاس پھر بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایٹ اینی ٹائم مین آفٹر ون یا ایک سال کے بعد دو سال کے بعد اگر وہ دونوں کپل اے اور آزی ہو اور چاہیں تو وہ دوبارہ سے ری یونین یعنی دوبارہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ عقد نکاح دوبارہ سے ری یونین کر سکتے سر آپ سے جانا چاہیں گے کہ جس طرح کے عورت کھلا کی ڈگری عدالت سے لے کر تو کیا اپنے سابقا شوہر کے پاس یا اس کے پاس کوئی دوسرے راستہ وہ نئے شوہر کے پاس جا سکتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سے بزار کر جی یہ کورس میں ایسی ایشیوز کافی ہو جاتے ہیں کہ جب عورت کھلا لے لیتی ہے اور آفٹر سم ٹائم کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عورت کو بعض وقت احساس ہوتا ہے کہ بچے بھی ساتھ ہیں کہ وہ اکیلے لائف نہیں گزار سکتی اور اس کا جو پہلے والا شوہر ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے یعنی بعض وقت اس کو اپنی غلطی کا حساس ہو جاتا ہے یا دونوں کو اپنی غلطیوں کا حساس ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں ری یونین ہونا ہے ہمیں دوبارہ سے اس رشتے میں آنا ہے تو پھر جو کہ وائف جو ہے وہ کھلا لیتی ہے کھلا جو ہے یہ سنگل ڈیورس کاؤنٹ ہوتی ہے اس کو ایک ڈیورس کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو وائف کے پاس ایٹ اینی سٹیج یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس نے آگے کہیں نکاح نہیں کیا آگے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ اس نے نکاح نہیں کیا تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر ساب کا شوہر کے ساتھ دوبارہ اس میریج کنٹریکٹ میں ویڈاؤٹ حلالہ یعنی ویڈاؤٹ انٹروینشن آف تھرڈ پرسن ویڈاؤٹ حلالہ وہ اس کے ساتھ یعنی 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 سمجھے کہ تجدید نکاح دوبارہ سے ہو سکتا ہے اور اس کی کئی مثالیں نظیر اس کی اویلبل ہے ہماری کورس میں کئی پریسیڈنٹ ہے کہ سات سات سال کے خولہ لی ہوئی خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ آباد ہوئی ہیں جی سر جس طرح کہ آپ نے کہا کہ خولہ کی دگری لینے کے بعد ایک طلاق کے باہر سمجھا جاتا ہے تو کیا اگر خامن نے اپنی بائیب کو دو دفعہ پہلے طلاق تحریدی طور پر یا زبانی طور پر دیو ہو تو کیا وہ پھر سے ایک ہو سکتے کہ نہیں جی پھران آپ کا قویسٹن جو ہے بہت ہی باریک دینی والا ہے اور بڑا دیٹیل میں اس میں بات ہونی چاہیے کہ اگر شوہر نے مختلف اوقات میں اپنی بائیب کو پہلے ایک موقع پر اس نے ایک ڈیورس دی پھر اس نے اس کے رجوع کر لیا پھر دوسری طفعہ اس کو ڈیورس دی پھر اس کا رجوع ہو گیا یعنی طلاقے رجعی طلاقے رجعی یعنی رجوع ممکن ہو سکتا ہے اس کے پاس تو پھر اگر کوئی ایسی صورتحال آئی کہ بعد میں وائف نے عدالت کے ذریعے سے کھولا لے لی تو پھر چونکہ آپ کا question یہ ہے کہ پھر تو یہ تین طلاقے complete ہو چکے تو کیا اب یہ ممکن ہے کہ وہ دوبارہ سے reunion کر سکتے ہیں دوبارہ سے اقت کے ہو سکتے ہیں تو میرا اس میں یہ جواب ہوگا کہ اب نہیں کر سکتے کیوں کیوں کہ اب جو ہے وہ ایک طلاق یعنی کھولا والی وہ اور دو پہلی شوہر اس کو دے چکا ہے تو یہ تین complete ہو چکی ہیں اور ان تینوں کا جو process ہے طلاق کا یہ اب طلاق finalize ہو چکی ہے فینالٹی اختیار کر چکی ہے تو اب جو ہے اب ان دونوں کا کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے اور دوبارہ without intervention کھولا ہو جاتی ہے اور یونین کونسل کی طرف سے سرسکیٹ بھی جاری ہو جاتے ہیں بھی جوائن ہو جاتے ہیں بھی آپ پس رشتہ ارزبازی ان کی بہار کر لیتے بغیر کسی کو سرکاری یا قانونی اطلاع نہیں ہوئی آپ کا question ہے کہ جب عورت دکری لے لیتی ہے کھولا کی عدالت سے تو وہ پھر یونین کونسل کے پاس جاتی ہے اور وہ تین مہینے کا process ہے اس کے بعد اس کو divorce certificate ملتا ہے اس دوران ان دونوں کے پاس یعنی اس wife کے پاس option ہے کہ وہ اپنا اس کھولا کا حق کو ریووک کر سکتی ہے یعنی واپس لے سکتی ہے تو اگر وہ چاہے کہ اس تین مہینے 90 days کے اندر اندر اس کھولا کی لکھری کے بعد 90 days کے اندر اندر وہ اگر اس کو ریورس کرنا چاہے تو ریورس کر سکتی ہے اب شوہر نے اگر divorce کی ہے اور شوہر کے پاس جب اس نے پہلا notice بیجا یونین کونسل میں تو وہاں سے ٹائم سٹارٹ ہو گیا اس divorce کا اور 90 days کا time ہے شوہر کے پاس بھی کہ اس دوران بھی اگر کوئی اس کے باقی family کے افراد اگر وہ چاہیں اور مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں اور دوبارہ سے تو وہ جو ہوتی ہے اس کے 90 days کا پیر اس دوران شوہر کے عورت عدالت سے خلا کی ڈگری لے لیتی ہے لیکن union council سے وہ رجوع نہیں کرتی تو کیا اس ڈگری کو ballot سمجھے جائے گا جی فران بھائی یہ جو عورت خلا لے لیتی ہے ڈگری عدالت سے وہ چاہے رجوع کرے union council سے یا نہ کرے وہ ڈگری ادھر اس پہ افیکٹیو رہے گی جب تک وہ اپنا یہ حق واپس نہیں لیتی یعنی کہ دوبارہ اپنے شہر کے ساتھ نہیں کر لیتی اس کے پاس اختیار دو اختیار ہیں کہ اگر وہ آگے شادی کر لیتی ہے تو وہ کھلا کی ڈگری ہے وہ ہو گئی یعنی پھر اس نے آگے شادی کر اگر وہ شادی نہیں کر تو کورس میں میں چار سال کی کھلا کھلا ہو چکہ چار سال کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ سے یونین آباد ہوئی ہے تو یعنی کھلا کی جو ڈگری ہے وہ وائف کے پاس جو رہتی ہے چاہے یونین کونسل سے رجوع کرے یا نہ کرے اس کی رہتی ہے وہ جب چاہے لے سکتی ہے جب اس کو آگے ضرورت ہے آگے اس نے شادی کرنی ہے تو اس کو چاہیے تو اس کے لئے اس کو وہاں سے یونین کونسل رجوع کرنا پڑے گا تو وہاں سے یونین کونسل جو ہے وہ دیکھے گی کہ اگر 90 days گزر چکے ہیں اس کی ڈکری کو تو وہ ڈیوور سٹی جاری کر دے گی اور اگر اس کو نوٹس بھی کرے گی شوہر کو بلائے گی اور وہاں پہ بھی کوشش ہوگی کہ اگر وہ ریون ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ ڈیوور سٹی جاری کرتی آپ ہم جانا چاہیں گے جس طرح مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہوتی ہے تو پھر بھی کانونی طور پر کہا جاتا ہے کہ عورت سے اجازت لینا ضرور ہی ہے دوسری شادی کے حوالے سے پیسی کے حوالے سے کانونی اور شریع ہم کس نظرین سے دیکھیں گے اچھا اس میں ہماری خصوص پاکستانی پاکستانی سوسائٹی نے اس کو بطور پیکج لیا ہوا ہے خصوص اور یہ بڑا آٹ ریبیر ٹاپک ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ چار شادیوں کو اگر اللہ پاک نے کہہ دیا ہے تو اس کو حکم سمجھ دیا یہ حکم نہیں ہے یہ ایک پرپوزل ہے اور پرپوزل ویڈ کنڈیشن کنڈیشن یہ ہے کہ اگر تم انصاف کر سکو تو تو یہ جو انصاف کر سکنا ہے اس کے لیے کوئی بندہ تو اس کا اسیسمنٹ کرے کہ کیا یہ بندہ اپنی وائف کے ساتھ کیا انصاف کر سکے گا کہ نہیں تو اس وجہ سے اس کو لنک کر دیا گیا اس پہلی وائف کی پاکستان میں ایسی بیویوں کی بہت بہت ہی کم ریشو ہے جو اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت کھلے دل سے دے گی یہ کوئی ایک ریئر کوئی کیسز ہوتے ہیں جس میں وائف کو اجازت دے دیتی یا ایسا نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس قانون کو یا تو اگر چار شادیوں سے آپ بلکل امکار کر دیں کہ مرد کو اجازت نہیں ہے اگر ہے تو وہ جو کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اپنے چار شادیوں کی وائف کے پرمیشن کے ساتھ وہ ممکن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو ری وزٹ ہو ایسے لقات آنے چاہیے جو قانون اس کو سپورٹ کرے جس میں قانون میں آنی چاہیے کہ وائف کے جو اس کے حقوق نانو نفقہ کے حوالے سے اس کے متعلق آسمن دے دے اور پھر وہ بیوی اجازت دے یا نہ دے وہ پھر آگے شادی کر سکتا ہے یا اس یہ نفقہ قانون میں موجود ہے لیکن جو اجازت والا اس کو ری ویزٹ ہونا چاہیے جی حضرت صاحب آپ جانا چاہیں کہ جس طرح کے مرد کو حق ہے وہ نکاح ختم کر دے لیکن عدالتی طور پر کھولا کا نظریہ ہے یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے خصوصاً علماء کرام جو مختلف مقاتب فکر کے علماء ہیں ان کے درمیان بہت دیرے بیس رہا ہے خصوصاً انہی دنوں میں میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہماری سوسائیٹی میں جو مرد کو اور اسلام میں جو مرد کو اختیار ہے وہ دیورس کا اختیار ہے اور خلا کو اختیار ہے میں نے پہلے بتایا ہے وہ وائف کا اختیار ہے یعنی وہ مرد کو واپس کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنا حکمہر واپس لو میں اب اس دواجی طالب میں نہیں رہنا چاہتی ہے اب آپ نے یہ پوچھا ہے کہ خلا عدالتیں جو جاری کرتی ہیں وائف کو ان کی شرعی حیثیت ہے اور قانونی حیثیت ہے اس کے بارے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کھولا ہے بسیکلی وہ ایک کنٹریکٹ کو بسیکلی جو نکاح ہے اکد اس کو بولتے عربی میں اور اس عربی میں اکد ہوتا اس کا مطلب ہے معایدہ دو فریقین کے برابر کے اختیارات ہونے چاہیے تو تب یہ بیلس کریئٹ ہوتا ہے اس زندگی کے اس پہیے میں تو ہسمنٹ کو اختیار ہے اس کے پیرلل ہائف کو بھی اختیار ہے اب جو عدالتیں کھولا جاری کرتی ہیں بیسیکلی عدالتیں صرف ایک میڈییٹر کے طور پر کام کرتی ہیں وہ اس سب سے پہلے دونوں کو بلاتے ہیں اور دونوں سے پوچھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اگر یہ صورتحال نہ بنے تو پھر وائف کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنا حق بیر واپس کریں گی تو پھر ہم کھولا گرانٹ کر دیتے ہیں ابھی مختلف علماء اس کے بارے میں اپنی الگ رائے رائے ہنفیہ کا اور اس میں بھی مختلف علماء کی اپنی رائے اسی طرح فقہ جعفریہ ہے وہ کھولا کے حوالے سے بہت ہار لائنر ہے ان کا یہ نظریہ ہے کہ کھولا جو ہے وہ پھر بھی کنڈیشنل ہے کہ وہ شوہر اس کو طلاق کے بقائدہ سیغے جاری کرے گا تو پھر وہ کھولا گرانٹ ہوئی اب یہ میرا کوئسچن بھی ہے کہ اگر اس کو یہی سمجھا جائے کہ عورت کے پاس پھر بھی افیار نہیں ہے یعنی وہ کھولا میں پھر بھی ہسمنٹ سے رجوع کرے گی کہ آپ مجھے ڈیورس کرو اور اگر ہسمنٹ ڈیورس اس کو پھر بھی نہیں کرتا نے جب ایک اختیار دیا ہے عورت جو کھولا کا کہ وہ ریٹرن کرے اپنا حق مہر اور اس کنٹریکٹ سے الگ ہو جائے جو کازی کا اختیار ہے اس میں جو سب سے امپارٹن موسٹ امپارٹن ٹھنگ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کورس ہیں وہ بطور کازی ایکٹ کرتی ہیں کازی کا اختیار جو ہے وہ فسخ نکاح ہے فسخ ایک الگ چیز ہے کلاک ایک الگ چیز ہے اور فسخ نکاح اس سے ایک الگ چیز ہے فسخ نکاح کی جو شرائط ہے وہ بہت کڑی شرائط ہیں اس میں کازی نے یا جج نے یہ دیکھنا ہے ایک تیسرا فریق دوسری صورتحال یہ ہے کہ شوہر نے اپنی وائف کا نانو نفقہ بند کیا ہوا یعنی اس کو خرچ اخراجات نہیں دی رہا بالکل تو وہ صورتحال اگر ہے تو پھر بھی اس وائف کو ثابت کرنا ہے کہ کیا واقعی یہ صورتحال ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس دواجی جو حقوق ہے وہ پورے کر سکے تو اس صورتحال میں بھی وائف بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کا اس دیوٹی کے حوالے سے امپوٹنٹ ہے اور ایک ایسی صورتحال بھی ہے کہ اگر اس پتا ہے اور اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی تو پھر بھی وائف جا سکتی ہے اس کو فسخ کرنے کے حوالے سے تو وہ کوئٹ کادی جو ہے وہ اس کے سارے شواہد اکٹھے کر کے وہ فیصلہ کرے گا اس کو فسخ کرنے کا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر فسخ میں اور خلا میں کیا فرق ہے یا طلاق بسی کلے خلا میں حق مہر جو ہے وائف نے وہ واپس کرنا ہوتا ہے اپنے ہسپنڈ کو فسخ نکاح میں ہسپنڈ نے وائف کو پھر بھی جو اس کا حق مہر ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے تو یہ جو اتنی باریکی ہے بسی لوگوں کی بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ فسخ نکاح کو اور خلا کو ایک ہی کیٹیگری ملیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو وائف ہے یہ شاید فسخ کا اختیارات استعمال کر کے وہ فسخ نکاح کو فسخ کر دیں اور یہ تو اختیار کازی کا ہے بہرحال اس کے جو قرار کرتی ہے عدالت خلا وائف کو وہ ایک ایز میڈییٹر جو کام رول ادا کرتی ہے اور اس کا یہ اختیار بلکل لیجٹی میٹ ہے یعنی یہ اصل میں تو وائف کا اختیار ہے جو صرف کورٹ کے سامنے اپنے اس اختیار کو پریزنٹ کرتی ہے اور وہ کورٹ صرف ایویڈنس ریکارڈ کر کے اس کو خلا کی ڈکری دے دیتی ہے اور یہ اس کا حق ہے اور میں سمجھتا ہوں جو باقی کچھ مقاطب فکر کو اس پر اتراز ہے یہ ان کا غیر ضروری اتراز ہے تنسیخ نکاح بر بنائے خلا اس کی ذرا سے وضاق کر دیں تاکہ ہم جان سکیں کیا چیز ہے جی فران بھئی اصل میں ہماری کورس میں جو پلیٹ ہوتی ہے جو وائف کی طرح فیملی سیوٹ ہوتے ہیں خلا کے حوالے سے اس میں یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے تنسیخ نکاح بر بنائے خلا میں پہلے اس پہ آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس کنٹریکٹ ہے مریج کنٹریکٹ اس کو ہی ہے یہ پہلے کھلا ہے اس میں جو جب نام آجاتا ہے بر بنائے کھلا اس میں کہ اب وائف جو ہے یہ چاہ رہی ہے کہ میں اس ہسپنٹ سے الگ ہو جاؤ بسیکلی تو یہ معاملہ کھلا ہے یہ دو فریقین کے درمیان ہے اس میں کسی میڈییٹر یعنی کورٹ کی بھی ضرورت نہیں دونوں بیعت کے بڑا ایمی کیبل بھی اس مسئلے کو حال کار سکتے ہیں وائف کہتی ہے کہ آپ مجھ سے حکمیر لے دیں واپس اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے چونکہ ہماری سوسائیٹی میں ایسا رواز ہی نہیں ہے جب تک صحیح طرح لڑائی بولا کا کیس پورٹ میں آتا ہے تو ساتھ ہی عورت اس کے لئے حکمیر کا مطالبہ کرتی تو اس کو کس نظرے سے دیکھا جا سکتا ہے جی اس کے حوال سے چونکہ ہمارے جتنے قوانی میں وہ قرآن پاک سے ڈیڈیوز ہیں اور حدیث کے مختلف جو ہمارے اب اگر شہر اپنی مرضی سے چاہے خوشی سے چاہے کہ نہیں اب جو چونکہ اس کنٹریکٹ کو ختم کر رہے تو چلو وائف کو تو کچھ اگر مال واپس دے بھی دے تو قرآن نے اس بارے میں نصدی ہے یعنی یہ وائف کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی کلیم ترکی رہا ہوں وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بڑا جو marriage ڈیزال ہوتی ہے وہ بھی مسلم معاشرہ ہے وہاں پہ جب marriage ڈیزال ہوتی ہے اور عورت کی طرح سے ڈیزال ہوتی ہے تو پھر بھی شور اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے تو جبکہ ہماری سوسائیٹی میں ایسا کسی قسم کا کوئی کلچر نہیں ہے اور نہ اس کی قسم کی پریسی ڈیزال ہے تو جی فرام سر خلا کے ڈگری کو ایک طلاق بائن سمجھے جاتا ہے ذرا اس کی وضاحت کر دیں جی میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خلا ہے یہ طلاق بائن نہیں ہے طلاق رجعی ہے اور یہ وائف کے پاس یہ حق تھا اس کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو وہ اپنے اس خلا کی جو اس نے اختیار لیا تھا یعنی خلا نہیں تھی وہ اس کو ختم کر رجوع کر سکتی ہے اس کو رجعی پراسس ہے جس میں ایک دیورس ہے اس کو طلاق احسن کہتے ہیں جب پورا پراسس فالو کریں یعنی پہلے دیورس ایک طلاق دیں ایک مہینہ یعنی ایک تہر گزر جائے پھر دوسری دیں پھر تیسری دیں تین تہر کا جو پراسس ہے باقاعدہ ٹائم پر اس کو طلاق احسن کہتے ہیں اور جو اکٹھی طلاق ہے اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے یعنی ایک ہی وقت میں اس نے طلاق تینوں اکٹھی دے دیں اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ رجوع کر سکے تو جس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے سر آپ پر جانا چاہیے تلسیخ نکاح اور کھلا اور طلاق کے حوالے سے جو خاندانوں میں اور معاشرے میں جو اثرات ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے یہ ایسا ایک ایشو ہے جس پر بہت ہی بات ہونی چاہیے اور اویرنس ہونی چاہیے اور بالخصص میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمارے جو کرکولم ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو میٹری مونیل کیا ڈیوٹیز ہیں رسپانس بیٹیز ہیں اور اس کے بارے میں ہمارا جو کورس کا حصہ ہونا چاہیے خصوصا جو میٹرکولیشن کے بعد جب لڑکا اور دڑکی جاتے ہیں فرسٹ یر سیکنڈ یر میں تو میں یہ گزارش کروں گا جو باب اختیار ہیں ان سے کہ ہمارے کورکولم کا حصہ ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو شادی ہوگی تو ان میں ان کی ذمہ داریاں کیا آنگے اور انہوں نے اس رشتے کو چلانا کیسے یہ بہت اہم رشتہ ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے اور یہ ایک انسان نے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ وہ پہلا رشتہ ہے جو اللہ پاک نے مرد اور عورت کا قائم کیا یعنی میاں اور بیوی کا ماں اور باپ اس کے بعد کے رشتے کا رشتہ تھا اور اس کے بارے میں اگائی بہت ضروری ہے اور اس رشتے کو چلانا کیسے اس کو اکیڈمک ریکار اس کا قریکلم کا حصہ ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے خلا کے اور طلاق کے جو سب سے برے اثرات ہیں اس میں میاں اور بیوی تو کسی صورت پہ کسی بھی صورت حال پہ کسی سٹیج پہ جا کے اپنے ان جو لمحات ہیں جو ایک نقابل فراموش لمحات ہوتے ہیں ان کو بعض وقت وہ بھول سکتے ہیں لیکن سب سے جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بچوں پہ ہوتے ہیں اور بچے ہی سب سے زیادہ اس کو سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ماں اور باپ کے درمیان میں اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے جب میاں اور بیوی جب ڈیوارس ہو جاتی تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے بچوں کی نفسیات متاثر ہوتی ہیں بچوں کی پوری لائف رہتی ہے وہ میاں اپنے ماں اور پاپ میں بیلس کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو آپ قصوروار پھرائیں کہ ہمارے اس جو مسائل ہیں ان کے جو بنیاد ہیں وہ کس کی وجہ سے ماں کی وجہ سے پڑی تھی یا باپ کی وجہ سے جائے جائے کہ وہ کسی کو مورد انظام تو نہ ٹھہرا سکیں نہ کوئی ایسا کوئی مدد وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے لیکن ساری زندگی وہ ایک اپریس پارٹ آف سوسائیٹی رہیں گے ہمیشہ سے بعض لوگوں کا تانہ بھی سہیں گے لیکن جو ان کی زندگی سے یہ خوشیاں یہ ماں اور باپ کی محبت یہ چھن جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا قصور ہے وہ میہ اور بیوی کا ہوتا ہے جو اس کو ڈیورس لیتے ہوئے یا ڈیورس کرتے ہوئے یا کھلا لائی لیتے ہوئے وہ شاید ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتی ہے لیکن آخر کبھی نہ کبھی اس کو احساس دونوں کو ضرور ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ان کا تھا وہ یقینا بہت بڑا غلط فیصلہ تھا سر آپ نے بڑی تفصیل سے آگاہ کیا اور آپ سے ہم جانا چاہیں گے کہ جو طلاق اور تنسیق نکاح اور خلا کے والے سار نے بیوی کیا تو بھی آپ سے ہم جانا چاہیے کہ عوام جہاں لوگ مرد ایک عورت کیسے بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا تجویر دینا چاہیں گے اور لازم میں بچاؤں گے کہ آپ اپنا اظہار خیال بیان کریں جی تینک اچھا جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے بطور بیوی بطور زوجین اس میں جو میاں اور بیوی کا ہم نے جو پریکٹیکل ایکسپیرینس میں ہوتا ہے اس میں جو وائف کا کلیم ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا کلیم جو زائر سامنے آتا ہے اس میں اس کا سب سے بڑا اعظام یہ آتا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے ساس اور سسر کی مداخلت ہے اس کی بین اور بھائیوں کی مداخلت ہے اور دوسرا سب سے جو بڑی وائف کو پرابلم ہوتا ہے وہ جائنٹ فیملی کا پرابلم ہوتا ہے یعنی بہت سارے لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہے جو میرے حقوق ہیں بطور وائف ان کو نظرانداز کیا جاتا ہے جو اس کے بچے ہیں تھے اور لوگوں کا اکٹھ رہنا ایک جگہ پہ اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ رہتے تھے ایک جگہ کھانا بلتا تھا اب چونکہ جن کے پاس وسائل موجود ہیں اور وہ صرف جو پرانی روایات کے مقید ہیں اور وہ ان مسائل سے لازمی کے مسائل پیش آتے ہیں اچھا بعض اوقات ساس اور سسر کی بہت زیادہ مداخلت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے اور ماں خصوصا جو ہے بچوں کے حوالے سے سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا ہے اس محبت میں جو بیٹے کے ساتھ اس کی ہے اس وجہ سے جب انسکیور ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ جو میرا شوہر ہے وہ اپنی ماں کی بہت سنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میرا اور بیوی شادی کے بندن میں بنے تو وہ ایک اپنا الگ سیٹ رہے ہیں ان کے بچے الگ رہے شوہر ان کو نان و نفقہ بقیدگی سے ادا کریں اگر یہ تمام شرائط پوری ہو تو یقینا ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کی ریشو بہت ہی محدود رہ جاتی ہے بہت کم رہ جاتی ہے جی تو ناظرین جسرہ کے مشہور معروف قانون دان نے کھل کر تقریبا ہر چیز کو آسانی طور پر بریف کیا اور یہ آج خبر کا مقصد ہے اور آج اس ٹاپک پر بات کرنے کا مقصد ہے تاکہ معاشرے میں کسی طرح صدھار لائے جا سکے اور اگر یہ ان باتوں پر اگر عمل کریں گے جانیں گے اور سمجھیں گے اور کسی بھی مداخلت سے پرہیز کریں گے تو رشتے مضبوط ہوں گے اور طلاق اور کھلا کی نوبت ہی آئے گی جسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک اللہ حافظ پاکستان ملیں گے ملیں گے